اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آلی محمد السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی عجیب فیصلہ کتاب خراج میں شیخ جلیل خطیب رندبی نے روایت بیان کی ہے کہ عرب کے ایک قبیلہ میں دس بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی بھائیوں نے مل کر اپنے اکلوتی بہن سے کہا کہ ہم تمام بھائی مل کر تجھے زندگی کی ہر سہولت معایہ کر سکتے ہیں اور تیری ہر ضرورت پوری کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تو نہ شادی کر اور نہ ہی اس قسم کی خواہش کا اظہار کرے گی کیوں نہ کہ تیرا شادی کرنا ہمارے خیرت کے خلاف ہے عورت نے اپنے بھائیوں کی خواہش کا احترام کیا اور ان کے ساتھ اپنی رائے بھی ملا دی بھائی اس کی سرپرستی کرنے لگے اس کی ہر خواہش پوری کرتے اس کے قبیلے کے نزدیک ایک چشمہ تھا اتفاقاً وہ لڑکی ایک دن اسی پانی کے چشمے پر غسل کرنی گئی اس کی لاعلمی میں ایک کیڑا اس کے رحم میں داخل ہو گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیڑا بڑھنے لگا اور لڑکی کا پیٹ بھی بڑھنے لگا اور وہ مثل حاملہ معلوم ہونے لگی بھائیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ لڑکی پر تحمت لگانے لگے اور بدگمانی بھی کرنے لگے کہ اس کی بہن نے خیانت کا مظاہرہ کیا ہے بلا آخر ہر لڑکی کو قتل کرنے کی تھان لی حالانہ کہ جب لڑکی کی تفشیش کی گئی تو وہ باقرہ تھی معاملہ مشکل ہو گیا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا حل کیا تلاش کیا جائے آخر کاری معاملہ حضرت علی مرتضی علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مشکل نہیں تم ایک تشت کائی جو ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے کا بھر لاؤ جب وہ گھاس بھرا تشت لائے گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لڑکی اس تشت پر بیٹھ جائے جب لڑکی اس تشت پر بیٹھی اور کائی کی خوشبود اس کیڑے تک پہنچی تو اس نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور باہر آ گیا وہاں موجود لوگوں نے جب یہ حالت دیکھی تو اہش اہش کر اٹھے اللہ امام صلی اللہ محمد وعلا آل محمد